بسم اللہ الرحمن الرجیم اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے ناظرین کھانے کے فوراں بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہوتا ہے مولی کو رات کے وقت کھانے سے سخت پریز کریں کیونکہ اسے حضم کرنا مشکل ہوتا ہے گرم دودھ کے فوراں بعد پانی پینے سے خانسی لگ جاتی ہے چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے مسلسل اور بہت زیادہ پیاس کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں نید نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں دو چمچ شہد کھالیں آم اور لسوڑے کا چار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ زکام اور خانسی کا سخت اندیشہ ہوتا ہے ساتھ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے پانی میں اوبال لیے جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے رات سونے سے قبل قمرے میں نیلے رنگ کا بلب جلائیں ایسا کرنے سے مچھر قمرے میں نہیں آئیں گے روٹی پکا کر روٹی کے برتن میں ایک ادد ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں تو روٹی سارا دن نرم اور تازہ رہے گی جو افراد کم عمری میں شادی کرتے ہیں وہ بہت سے گناہوں سے بچے رہتے ہیں اور ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا نہانے کے فوراں بعد سرما نہ لگایا کریں اس سے بینائی کے کم ہونے کا اندیشہ رہتا ہے جو عورت چلغوزہ کھاتی ہے وہ عورت کبھی جلدی بوڑی نہیں ہوتی زیادہ قڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے کھانا کھا کر فوراں نہانا نہیں چاہیے ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا بقرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار کھانے سے بوڑے بھی جوان خوچائیں گے چائے کو ہمیشہ تھوڑا تھنڈا کر کے پینا چاہیے زیادہ گرم چائے پینے والے انسان کو کینسر لاحق ہو سکتا ہے پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بھر دمہ نہیں ہوگا ناریل کھاؤ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے پا لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں خربوزے کے بیچ خوش کر کے چبانے سے بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے ایلوویرہ کا پانی ہاتھوں اور پہروں پر لگانے سے پیر نرم و ملائم خو جاتے ہیں